موسیقی ناظرین آدھا میں مدسر احمد چیف ایڈیٹر روزہ ماہ آج کے انخلاف ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے ملک کے موجودہ حالات میں حالات کے تعلق سے یہ حالات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کل بھی دیکھ رہے تھے آج بھی دیکھ رہے تھے ہم نے اپنی اس سے پہلے کی ویڈیوز میں بھی ملک کے موجودہ حالات پر ہی تفسرہ کیا ہے لیکن آج ایک لمبے عرصے کے بعد ہم دوبارہ آپ کے سامنے کچھ نئی چیزوں کو پیش کرنے جا رہے ہیں شاید آپ کو پسند آئیں گے یہ آج کے انخلاف کا یوٹیوب چینل ہے اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس یوٹیوب چینل کے سبکرائیورس بنیں تاکہ ہماری حیمت افضائی ہو سکے اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے کئی لوگ ہیں ناظرین ہم اپنے اس مضمون کی اس ویڈیو کی شروعات معروف مصنیفہ عروندتی رائے کے ایک اختباس سے کرتے ہیں حال ہی میں انہوں نے ایک مضمون دکھا ہے جو مختلف ویب سائٹس اور نیوز پیپس میں شائع ہو چکے ہیں تو اس اختباس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آج کے ہندوستان میں کسی اخلیتی گروپ میں ہونا ایک گناہ ہے مار دیا جانا ایک جرم ہے پیٹ پیٹ کر مار دیا جانا ایک جرم ہے غریب ہونا جرم ہے غریب کے حق میں کھڑا ہونا اور اس کی پیروی کرنے کا مطلب حکومت کا تختہ پلٹ کرنے کی سازش ہے انہوں نے جو چند الفاظ میں طویل بات عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے وہ واقعی میں سوچنے اور سمجھنے کی لائق ہے اور اس پر ہمیں سوچنا بھی چاہیے جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ملک کے حالات روز بروز بگڑ رہے ہیں عام لوگوں سے لے کر خاص لوگ ملک کے حالات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں ملک کے سپریم کورٹ کے جو نے تک کہہ دیا ہے کہ ملک کی جمہوریت خطرے میں ہے حقوق انسانی کے لئے لڑنے والے مجاہدین یا پھر یوں کمی کے جو والنٹیرز ہیں انہوں نے بھی اس بات پر تشویش ظاہر کی ہے کہ آج ملک پہلے جیسا ملک نہیں رہا جس طرح سے آئین میں ملک کا آئینہ پیش کیا گیا ہے وہ آئینہ آج ملک کے حقیقت کو دکھانہ ہی پا رہا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں آج ملک کے مختلف مقامات پر ہندوستانی کسی نہ کسی طریقے سے پریشان ہیں ملک اقتصادی اور معاشی نظام پوری طرح سے تباہ ہوتا جا رہا ہے لیکن آواز جب بھی اٹھائی جاتی ہے تو ایک نئی آواز کو مد مخابر پیش کیا جاتا ہے حکومت کی جنگر سے یہ حکومت نہیں چاہتی کہ عوام اس کے اپنے بنیادی مسائل کو لے کر حکومت کے سامنے آئے جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ پیٹرولیم کی خیمت کتنی بڑھتی جاری ہے اس پیٹرولیم کی خیمت پر لوگ بات کریں اس سے پہلے حکومت لیک نیا ایجنڈا شروع کیا ہے وہ ہے اربن نقسل اربن نقسل کے نام سے میڈیا میں وجہ وجہ چھتے جار رہے ہیں اور حکومت کے نمائندے حکومت کے افسران حکمران وزراء یہاں تک کہ وزیر آزم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ملک میں اربن نقسل بڑھتے جارہے ہیں اور ان کی وجہ سے ملک خطرے میں ہے جبکہ یہ چیز صرف ایک شوشہ ہے ایک بہانہ ہے حقیقی مدوں کو چھپانے کا اب تک ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب مسلمان کوئی اپنے خوخ کے لئے آواز اٹھا تھا اسے شدت پسند کہا جاتا تھا یا پھر دیشتگردی کے جرم میں اسے جیلوں کے اندر ٹھوسا جاتا تھا اور اگر کوئی غیر مسلم جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو وہ اپنے حقیقی مدوں کو لے کر آواز اٹھانے کی کوشش کرتا تو اسے نقسل واد سے جوڑا جاتا اور اس کے آواز بھی دباجی جاتی یہ طرح سے نقسل عظم اور شدت پسندی کی جو الفاظ ہیں وہ سراسر حقیقی مدوں کو چھپانے کے لئے حکومتوں کے پاس ایک طرح سے حتیاء کہہ سکتے ہیں ہر دور کی حکومت نے یہی کیا ہے چاہے وہ راجو گندی کی بات کی جائے یا پھر نرسی مراو کی یا من محنسی کی ہر حکومت نے اپنے اپنے وقت میں ایک نئی تنظیم کو جنم دیا ایک نئے شدت پسند گروہ کو جنم دیا اور ان کے ذریعے سے حقیقی مدوں کو ہٹانے کی کوشش کی ہے اسی طرح کا نظریہ اب ہمارے پردھان منتری جی یا پھر وزیر آزم کہیے ان کی جانب سے بھی ان کی ماں تحتوں کی جانب سے بھی شروع کیا گیا ہے ناظرین یہ ملک ہمارا ہے ہم جانتے ہیں لیکن اس ملک کے جو حالات ہیں اس پر آپ تھوڑا جرہ سا غور کیجئے کہ کس طرح سے بدہ رہے ہیں حقیقی مدوں کو ہٹانے کے لئے حکومتیں مسلسل چھوٹ بوٹھیں ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا ہٹلر نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ کو اگر ثابت کرنا ہے تو اسے ہزار دفعہ کہے تاکہ لوگ اس جھوٹ کو سر سمجھ لے لیں اور یہی کام آج اس ملک کے ملک کے مرکز حکومت اور دوسری حکومتیں کر رہی ہیں چاہے وہ یوپی کی ہو یا پھر گوہ کی ہو یہاں تمام علاقوں میں جو ہے حقیقی آئینے کو مرور کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج ملک میں جمہوری نظام پوری طرح سے درہم برہم ہو چکا ہے اور یہ پورا ملک تباہی کے جانب گامزن ہے ملک میں ہر طرف ظلم و سکم کا ریواز چل رہا ہے تو کبھی اخلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کبھی دلیتوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے عام لوگوں کو گرفتہ کرنا لو جہات کی مدد کو اٹھانا گاؤ کشی کی مدد کو اٹھانا یہ تمام چیزیں آج حکومت کے پاس ایک طرح سے ہتیار بن چکے ہیں اس کی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لو جہات ہو گاؤ کشی ہو یا پھر نمازوں کا معاملہ ہو یا پھر ازاں کا معاملہ ہو یہ تمام چیزیں مذہب سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ سیاست سے تعلق اٹھنے لگے ہیں حالانکہ یہ مذہبی رسوم ہیں ایک بتبقے کے لئے لیکن سامنے والا جو گروہ ہے وہ ان مددوں کو اٹھا کر حقیقی مددوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب بھی انتخابات کے موسم آتا ہے تو اس موسم میں ہمارے مرکزی حکومت کے جو پران ہیں ان کو رامندی ریاد آجاتا ہے یا پھر آسان کے غیر خانونی طور پر مقیم شہریوں کا معاملہ پیش آجاتا ہے تو اس طرح سے کسی نہ کسی طریقے سے حالات کو توڑ مرود کر پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اب آپ اور ہم ایک سمجھدار تبخے سے تعلق رہتے ہیں اور ہمارا تعلق انسانیت کی بنیاد پر یقین رکھنے والے تبخے سے ہے تو ہماری یہ کوشش ہونے چاہیے کہ ہم اس ملک کے بخا کے لیے انسانیت کی بخا کے لیے حقیقی مسائل کو جاگر کرتے ہوئے جو فاشسٹ سوچ کرنے والے قرآن ہیں ان کو مات دینے کے لیے ابھی سے منصوبہ بندی کریں اگر ہم ابھی سے منصوبہ بندی نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے بعد پر جو ہے آمدہ ہو کر ملک کے خلاف ملک کے شہریوں کے خلاف آواز اٹھارے لگتے ہیں تو یقین اس سے ملک کا تو بھلا نہیں ہوگا ملک کا خسارہ ہوگا چونکہ یہ ملک ہمارا ہے جب ملک خسارے میں جائے گا تو ہم لوگ بھی خسارے میں جائیں گے ہماری اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ملک کے حالات دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس خدر تیار کریں کہ آنے والی حکومتیں ہوں یا پھر آنے والے ہمارے جو نمائندے ہوں وہ ہمارے درمیان سے جائیں اور بہتر حکومت خائم کریں تاکہ اس ملک کی بخا ہو سکے ملک میں جو حالات ہیں اس سے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حکومت عوام کو اٹھرا دھمکا کر ان کو پریشان کر کے ان کو حجازہ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے غلطیوں پر پردہ ڈالے لیکن ان غلطیوں کو پردہ ڈالنے کا موقع ہمیں دینا نہیں چاہیے یہ آج کے ہماری بات ہے امید کہ آپ ہماری اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بات کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش ہوں گے تب تک کیلئی اجازت دیں شکریہ